بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سردیو میں چہرے کا کلر فیر کرنے کی نائٹ بیوٹی کریم خوشک دودھ سے تیار کی گئی نائٹ بیوٹی کریم ہے جس کو آپ نے میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے رات کو آپ نے اس کو چہرے پر لگا کر سونا ہے صبح اٹھ کر آپ نے چہرہ واش کر لینا ہے اگر آپ کوئی فیس واش وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ سوپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ اپنا چہرہ واش کر سکتے ہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ لازمی چہرے پر لگا کر ہی سونا ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے مو دھونا ہے ناظرین اس وائٹنگ کریم کو تیار کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے بلکل سستی سی ہیں ایک ایلو ویرہ جل اور خوشک دودھ خوشک دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں نیٹو لے سکتے ہیں ایک پندرہ روپے والا پیکٹ لے لیں آپ اس میں سے ایک چمچ صرف اپنے استعمال کرنا ہے ایک پیالی میں آپ نے نیٹو والا خوشک دودھ لے لینا ہے اور اس میں ایلو ویرہ جل اچھے سے مکس کر لینا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے تیار کرنا ہے ناظرین یہ جو پیالی میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے نکال کے رکھ دیا ہے ایک چمچ یہ خوشک دودھ ایک چمچ ہے آپ نے اس میں ایلو ویرہ جل مکس کرنا ہے ایلو ویرہ جل آپ نے اتنی مقدار میں لینا ہے کہ اچھا سا یہ ٹھیک سا پیسٹ بن جائے ہسپے ضرورت آپ نے ایلو ویرہ جل لینا ہے ایلو ویرہ جل اگر آپ کے پاس فریش موجود ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیکنگ کی صورت میں ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں سے ہی آپ کو اچھے زرز ملیں گے ایسے ہی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایک چمچ آپ نے خوشک دودھ میں ہسپے ضرورت ایلو ویرہ جل مکس کرنا ہے اچھا سا مکسر بنا لینا ہے پھر اس مکسر کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگا کر ہی سونا ہے صبح اٹھ کر آپ نے چہرہ واش کر لینا ہے ناظرین 15 دن مسلسل آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو کافی اچھے رزلٹس نظر آئیں گے اور اگر بعد میں بھی آپ استعمال کرنا چاہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی سکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کی سکن کا کلر اچھے سے فیر کرے گا آپ کو بیوٹی کریمز وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین یہ سستہ سا علاج ہے اس کو ضرورہ سمائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اس چینل کو ضرور سبسکوائب کریں شکریہ اللہ حافظ